پاکستان کے لیے نئی امریکی سفیر کی تائناتی سامنے آگئی جس میں شیڈول کے مطابق نامزد نئی امریکی سفیر ڈونلڈ آرن بلوم 23 مئی کو پاکستان پہنچیں گے سفارتی ذرائع کے مطابق امریکی سینٹ نے روا برس مارچ میں ڈونلڈ بلوم کی بطور سفارتکار پاکستان تکرری کی توسیح کی ڈونلڈ بلوم مشرقی بستا کے امور کے ماہر سینئر سفارتکار ہیں امریکی ناظم الامور نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الودائی ملاقات کی دوران ملاقات وزیر خارجہ نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی بلاول بھٹو نے پاکستان کو چونسٹھ میلین کوویڈ ویکسن کی خوراک فراہم کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا سابق وزیراعظم امران خان نے کہا کہ سازش کا پتا چلا تو ان اداروں کو بتایا جو سازش روک سکتے تھے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا میں نے او شکو تری نے انہیں بتایا افسوس سازش نہ رکھ سکی انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ آسف زرداری نیب اصلاحات کریں گے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ قائد نواز شریف کی واضح پالیسی ہے کہ جس جس نے بھی آئین چکنی کی ہے اس کے خلاف ملک کے قانون کے مطابق آئینی تقاضوں کو پورا کیا جائے میاں نواز شریف نے بطور پارٹی لیڈر جو ویجن دیا اس پر دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر عمل درامت کریں گے روس یوکرین جنگ جس نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں ڈال رکھا ہے امریکہ نے ایک اور انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اس جنگ کو مزید ہوا دینے کے لیے فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کا فیصلہ بھی سنا دیا گرمی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر ہے کہ ملک بھر میں بجلی کا بہران مزید سنگین ہو گیا ہے اور چھوٹے بڑے شہروں میں آٹھ سے بارہ گھنٹے تک لوڈ چھٹنگ کا سلسلہ جاری ہے